بسم اللہ الرحمن الرحیم بائی پاس کرتے ہوئے ایک اہم قانون جو ہے وہ خود بخود آج سے یعنی چھے اپریٹ سے لاغو کرنے جا رہی ہے اصل میں یہ قانون کیا ہے اور کس طرح سے یہ امیگرینٹس کو افیکٹ کرے گا اب تک کچھ اس طرح ہوتا رہا ہے کہ جب بھی کسی امیگرینٹ کو کوئی بھی پرپٹی چاہیے ہوتی تھی رینٹ پہ گھر وغیرہ چاہیے ہوتا تھا فلیٹ چاہیے ہوتا تھا تو اس کو اپنا سٹیٹس تھا وہ اپنا کارڈ وغیرہ شو کروانا پڑتا تھا جو کہ بائیو میٹرکس کارڈ ہوتا تھا اور اس پہ اس کو پرپٹی رینٹ پہ لینے کا اختیار مل جاتا تھا لیکن آج 6 اپریل سے ایک ایسا قانون لاغو کرنے جاری ہے حکومت جس کے مطابق یہ ہوگا کہ آپ نے اپنا اون لائن سٹیٹس جو ہے وہ چیک کروانا ہے پھر آپ جو ہے وہ پرپٹی کرائے پہ لے سکیں گے اصل میں یہ الیگل ایمیگرینٹس کے گرد گھیرہ مزید تنگ کرنے کا ایک طریقہ ہے جو کہ حکومت اب یہ اپلائی کرنے جاری ہے جس سے ہزاروں کی حساب سے اور شاید لاکھوں کے حساب سے ایمیگرینٹس جو ہیں وہ افیکٹ ہوں گے اس ویب سائل کے مطابق یہ ہے کہ اس میں حکومت نے نہ تو کسی ہاؤس جیسے ہاؤس آف لارڈ اور نہ ہی پارلیمنٹ اور نہ ہی کسی اور ادارے سے اس قانون کو اپروف کروایا ہے اور اپنے طور پہ یہ ایمپلیمنٹ کرنے جاری ہے اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہوم آفیس نے بھی کسی طرح کا نوٹس یا اپنی ویب سائٹ پہ کوئی چیز لانچ نہیں کی اس کے ساتھ ساتھ اس کو پریٹی پٹیل کا بھی ایک اہم ہتھکنڈا جو ہے وہ استعمال کرنے کا کہا جا رہا ہے کیونکہ جو نیا بل ہے ایمیگریشن سے ریلیٹڈ پریٹی پٹیل کا اس میں یہ بھی نقاط شامل تھا کہ ایلیگل ایمیگریانٹس کے گرد مزید جو گھیرہ ہے وہ تنگ کیا جائے اب دیکھتے ہیں اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں اس پہ ہوم آفیس کی اورگنازیشنز کیا واویلا مچاتی ہیں کس طرح سے اس پہ تنقید کرتی ہیں اور کس طرح سے حکومت کو یہ بل واپس لینے کا کہتی ہیں اور کیا یہ آنے والے وقت میں فیچر میں یوکے میں ایمیگریانٹس کے لیے مزید پرولم کا سمان کس طرح سے لے کے آئے گا اور کس طرح سے ایمیگریانٹس حصے نپٹیں گے اب یہ نئی جو ہے وہ پرولم ایمیگریانٹس کے لیے لازمی طور پر کریٹ ہوگی خاص طور پر اگر وہ اپنی رہیش لینا چاہتے ہیں خود اب ان کو انڈیپینڈنٹ کسی اور پہ ہونا پڑے گا کیونکہ اگر وہ اس قانون کے مطابق پورا نہیں اتر دے تو وہ پرابٹی کرائے پہ نہیں لے سکیں گے تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں نئی نیوز اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ